مفتی صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب کیا زکاة کے پیسوں کا ہیلا کر کے کسی غریب کو حج پر بھیجا جا سکتا ہے شریع دلیل کے ساتھ جواب اینایت فرد دیکھیں بات یہ کہ ایک چیز کا جائز ہونا ہوتا ہے اور ایک چیز کا یعنی اللہ رسول کے ہاں پر پسندیدہ ہونا ہوتا ہے تو ہیلائی شریع کا جو حکم ہے وہ ضرورت کے تحت کیا جاتا ہے بعض لوگوں نے اپنے مقاسد کی تکمیل کے لیے ہیلے کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور ہر کام کے لیے وہ ہیلا کرنے لگے ہیں تو جیسا کہ یہ حج کے لیے ہیلا کروانا یہ بھی ایک انہی کاموں میں سے ایک ہے جو شریعت کو مطلوب نہیں ہے پسند نہیں ہے کہ زکاة کا تو اصل مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ اس سے غریبوں کی مدد ہو صدقات ہے فقراء کے لیے ان قسم کے لوگوں کے لیے تو اگر ہم لوگوں نے اس کا ہیلہ کروا کروا کر لوگوں کے حج پہ بھیجنا شروع کر دیا تو ایک آدمی تو بہت خوش ہو جائے گا اس کے تو دل کے ارمان نکل جائیں گے وہ تو ہر ایک کے ساتھ کہتا پھرے گا میں حاجی ہو گیا ہوں اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھ لے گا لیکن وہی رقم جو غریبوں کے پاس جانی تھی تو اس رقم سے اب آج کل حج کروانے کے لیے تقریباً دس لاکھی حج سے زیادہ رقم سے ضرورت ہے پتہ نہیں کتنے غریبوں کا سال بھر کا خرچانے کر جائے گا صرف یہی رقم سے تو کسی ایک آدمی کی دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے زکاة کا ہیلہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ صاحب مال ہیں تو اپنے دوسرے مال سے اس کو حج کروا دیں یہ غریبوں کا حق ہے یہ غریبوں کو جانے دیں کیونکہ اس وقت جو غروبت کی کیفیت ہے غریب لوگ بچارے بزار میں آتے ہیں شام کو فرد خریدنے کے لیے اور جب وہ کیلے کے ریٹ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تین سو روپے کا درجہ نہیں اور جب وہ تربوز کا ریٹ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں دو سو روپے کلو ہے دیڑھ سو روپے کلو ہے اور کسی فروٹ پہ ہاتھ رکھتے ہیں سیپ پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو چار سو روپے کلو ہے اسی طرح سبزیوں کا حر ہو گیا کتنے غریب لوگ بچارے بزار میں چکر مارتے ہیں اور صرف دیکھ کر واپس آجاتے ہیں کیونکہ وہ مزدوری کر رہا ہوتا نا مزدوری کر کے اس کو بارہ سو پندرہ سو روپے مل رہے ہیں اگر بارہ سو پندرہ سو روپے میں سے وہ اپنے بچوں کے لیے فروٹ خرید کے لے جائے گا تو باقی گھر کا خرچہ چولا اس کا کس طرح چلے گا تو ایسے موقع پہ میرے بھائیو کسی ایک دل کو خوش کرنے کے لیے آپ حج کروانے کے بجائے ہیلے کرنے کے بجائے ڈائریکٹوں غریبوں کو دے دینا کہ دن کے دلوں سے آپ کے لیے پھر دعائیں نکلیں گی سبحان اللہ کیا بات ہے کیا خوبصورت نقطہ ہے